موسیقی 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 43,000 ودیارتیوں کا ریسٹریشن ہوا ہے وہیں نووی کلاس میں 35,000 ودیارتی ریجسٹرڈ ہیں پیپر کے لیک ہونے سے تمام ودیارتیوں کے بھوشی پر گرہن لگ سکتا ہے سندیب کیڑیا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا جنجنو جنجنو میں ہی ایک پترکار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے کون ہے یہ دھمکی دینے والا اور کیوں دی گئی ہے جان سے مارنے کی دھمکی دیکھئے ریپورٹ سڑک پر تڑپ رہی محلہ کی مدد کے لیے پہلے تو کوئی سامنے نہیں آیا پھر جب ایک ستھانیے پترکار کو خبر لگی تو اس نے پورا ماملہ جاننا چاہا لیکن خانون کے رکھوالوں کو یہ گوارا نہیں ہوا انہیں یہ ناگوار گزرا کہ ایک میڈیا کرمی اس محلہ کی مدد کے لیے آگے آگیا کیونکہ وہ انہی کے ظلم کا شکار ہوئی تھی انجام یہ ہوا کہ مدد کے لیے آگے آئے پترکار کو دھمکی دی گئی وہ بھی جان سے مارنے کی صرف اس لیے کہ اس ماملے میں ایک بھو مافیا شامل ہے جو زمین پر قبضے کی نیت سے جھنجنو میں ٹکا ہوا ہے اب بتاتے ہیں آپ کو پورا ماملہ فریدہ باد سے ایک پریوار جھنجنو آیا تھا مقصد تھا اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنا پریوار کے ایک صدسے کو اٹھا لیا گیا ویروت کرنے پر محلاؤں کو گھسیٹا گیا اس دبنگائی کی خبر جب میڈیا کو لگی تو موقع پر پہنچے پترکار کو بھو مافیا دھمکیاں دینے لگے ساتھ ہی گاڑی چڑھا کر مار ڈالنے کی دھمکی بھی تھی خاص بات یہ کہ یہ سب پولس کی موجودگی میں ہوا لیکن پولس خاموش رہی اس پورے ماملے میں بڑے ادھکاریوں نے چپی سادھلی ہے سوال یہ ہے کہ محلاؤں اور میڈیا کے ساتھ بدسلوکی کے ماملے میں خاموشی کیوں دبنگوں کی خاطرداری میں کیوں کھڑی ہے پولس سندیپ کیڈیا زی میڈیا جھنجھنو خبر چطورگر سے پولس نے ہائیوے کے ایک ہوتل سے دودھ اور کیمیکل کے تین ٹینکر ضبط کیے ہیں موقع سے ٹینکر سے کیمیکل نکالنے والے اوزار بھی برامت کیے گئے ہیں ساتھی ٹینکروں سے نکالا گیا دودھ بھی ضبط کیا گیا ہے اس سلسلے میں پولس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے چطورگر ادھائپور نیشنل ہائیوے پر ٹینکروں سے کیمیکل اور دودھ نکالنے کا گورک دندھا خوب پھل 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 رہا ہے لیکن اس گورک دندھے پر گرہن تب لگ گیا جب پولس کو اس کی بھنک لگ گئی پولس کارربائے میں کیمیکل اور دودھ سے بھرے تین ٹینکر اور ٹینکروں سے انہیں نکالنے والے اوزار بھرابت کیے گئے ہیں پولس نے چار آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے ہائیوے کے ہوتل سے جبت کیے گئے دودھ کے دو ٹینکر ایس گجرات پاسنگ کا اور دوسرا جوتپور کا تھا جس پر سرش ڈیری کا مارک لگا ہوا ہے پولس نے ان ٹینکروں سے نکالے گے دودھ کو بھی ضرپ کر لیا ہے بلکل یہ ہمارے نجن میں پہلا معاملہ ہے یہ پہلی سوچنا تھی ہمارے پاس جس پہ ہم نے کاربائی کیا ہے اور یہ ہم تھانے پہ لیا ہے ہاں بلکل سرش ڈیری کے دودھ بیوار کے دیگر اسے ہم نے بات کری ہے اور ایک ماروتین دندھن جو گجرات کی گاڑی ہے وہاں سے جو کمپنی سے جہاں سے بھری تھی گاڑی وہاں سے بات کر کے وہاں سے بھلائے گئے کاربائی کے دوران ہوتل مالک بھاگنے میں کامیاب رہا لیکن پولیس کو یقین ہے کہ گرفتار آروپیوں سے پوچھتاچ کے بعد اس میں شامل بڑے گروہ کا کھلاسہ ہو سکتا ہے شام ویشنب کے ساتھ بیورو ریپو زی میڈیا چطورگر گنمونک راجستان میں اتنا ہی